السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ آج میں بنا رہی ہوں آرڈر میں سوئس رول تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ آج کی ریسپی شیئر کروں اور اس کو بنانے میں میرے ساتھ ہی کہ آج بھنڈ ہوا آپ کو اس ویڈیو کے بیس میں بتاؤں گی کہ آج میرے ساتھ اس میں کیا بھنڈ ہوا اور میں نے اپنے بھنڈ کو کس طرح سے کور اپ کیا اور اپنے کلائن کو وہی چیز ڈیلیور کی جو اس نے مانگی تھی تو یہ سارے چیزیں بتاؤں گی آپ کو اس ویڈیو کے بیچ میں تو سب سے پہلے ہم اس پانچ تیار کر لیتے ہیں سوئس رول کا سوئس رول کا اس پانچ کی ریسپی میں نے سائیڈ میں دے دی ہے ویڈیو کو تھوڑا سا سپیڈ میں چلاوں گی تاکہ جلدی جلدی سے ہماری ویڈیو پوری ہو جائے بہت لمبی ویڈیو بھی ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی اچھا ہے تو ویڈیو کی میں سٹارٹنگ کر دی ہے یہاں پہ دیکھیں تری ایکس لیے میں نے بیٹر چلا دیا ہے ایک سائیڈ پہ بیٹر چل رہا ہے ہلکا سا سال ڈال دیتا ہے بیٹ ٹھیک ہوتے پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں چینی میجر کر رہی ہوں آنز کی ریسپی ہے تو میں آنز کے ہی ساب سے لے رہی ہوں آپ اگر آنز کے ہی ساب سے نہ لیں تو گرامز میں بھی میں نے مشین میں میجرنگ کر کر آپ کو دکھا دیا ہے کہ کتنے گرامز ہی ٹھیک ہے تو گرامز میں لینا چاہو تو گرامز میں لے لینا اچھا انڈے بیٹ کرتے ہوئے میں نے ایک مند پین سال ڈال دیتا ہے اس کے بعد میں نے شگر ڈال دی اب بھی انڈے اور چینی جو اچھا سے پھٹ رہی ہے جب تک کہ ہم ڈرائی انگریڈنٹس کو بھی میجر کر رہے ہیں میں نے فلاہر میجر کیا ٹو آنز اب اس میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں بیکنگ پاوڈر اچھا سٹرابری ایسنس یوز کروں گی ریڈ فوٹ کلر یوز کروں گی سمپل سی ریسپی ہے اور ہاں کون فلاہر کون فلاہر جو ہے نا ہمارے کیک کے کیک کو تھوڑا سوفٹ رکھتی ہے تو اس لئے ون ٹیبل سپونز میں میں نے کون فلاہر بھی اٹ کیا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ٹری لی ہے ای ٹھیک یہ ٹری میری ہے فائیو بائی لیون انچز کی ٹھیک ہے تو آپ لوگ فور بائی لیون انچز کی بھی ٹری لے سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی آپ کے پاس جو کوکی ٹری موجود ہے آپ وہ یوز کر لینا ریڈ فوٹ کلر میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور سٹرابری ایسنس اچھا اب اس کے اندر میں چھان کے ڈرائی انگریڈنٹ ایڈ کر دوں گی اپنے لائٹ پنگ کلر آپ نے اس کا بنانا ہے تاکہ سٹرابری گوالہ بہت اچھا تھا پیارا سا پنگ کلر آ جائے اچھا لاسٹ میں میں اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل بھی ڈال رہی ہوں آئل ڈالنے سے آپ کا کیک جو ہے نا ڈرائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سویس رول ہے سویس رول کو ہم سوک نہیں کریں گے تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیتا ہے تاکہ یہ ڈرائی نس نہ آئے اس میں کھانے میں ٹھیک ہے ویسے تو سویس رول اتنا سوفٹ ہوتا ہے کہ وہ ویسی بڑا اچھا لگتا ہے تو سوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا اس میں کیونکہ مجھے ریڈ بیچ میں ریڈ ہارڈز بنانے ہے تو میں نے کیا کیا تھوڑا سا بیٹر اٹھایا اس میں ریڈ فوڈ کلر اٹھ کیا اور ایک پائپن دائگ میں ریڈ والا سویس رول کا مکسچر وہ فل کر دیا اچھا بھنڈ میں نے یہاں پہ یہ کیا تھا میں نے جو ٹریل لگائی تھی اس طرح بیٹر ویپر لگا کر تو میں نے اس میں آئل ڈال دیا آئل ڈالنے سے کیا ہوا مجھے ایسا لگا جب میں نے یہ ہارڈز بنائے تو آئل ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ پھیل گئے مجھے یہاں پہ یا تو آئل نہیں لگانا چاہیے تھا یا مجھے یہاں پہ براؤن پیپر یوز کرنا چاہیے تھا مجھے اپنی یہ غلطی یہاں پہ لگی اچھا کیونکہ میرا فسٹ ٹریل تھا اس طرح کا کافی دن سے میں دیکھت رہی تھی کہ یہ آج کل ایک نئی ٹیکنیک چلی ہے بٹ میرے ساتھ جو یہ غلطی ہوئی وہ یہی ہوئی مجھے جو لگا کہ میں نے جو ہے نا براؤن پیپر کے اوپر اس کو بنانا چاہیتا اور بٹر پیپر کو گریز نہیں کرنا چاہیتا آئل سے اچھا فائنلی پھر کیا ہوا میں نے سٹوبری کا جو مکسیر کیک کا وہ اس کے اوپر لگا دیا اب میں نے سوچا یار اوپر بھی ہارڈ بنا دیتی ہوں اگر اللہ نہ کرے نیچے والا سائڈ خراب ہوا تو اوپر والے سائڈ سے کام چلا لوں گی مگر یہ دیکھیں کتنا پیارا بیک ہوا ہے اللہ مگر کیا کہوں میں جب میں نے اس کو پلٹ کے دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا کیونکہ اوپر سے تو بالکل پرفیکٹ بنا تھا اوپر والا وہی اگین جو غلطی میں نے بتائی نیچے والا جو تھا وہ تھوڑا تھا پھیل چکا تھا اور اپنا شیپ جو تھا وہ ہارڈ کا پروپر ویسا رہا نہیں پھر میں نے سوچا کہ یار کچھ چلاکی کرتے ایک کام کرتے اس کو جو ہے نا الٹے سائیڈ پہ مول کر جو ہے نا وہ فول کرتے مگر ہوا یہ کہ الٹے سائیڈ پہ جب میں نے اس کو ٹکیا تو اس کی جو سوفٹ سکین ہوتی ہے وہ تر نہیں لگی تو فائنلی وہ والا کام بھی میرا ہوا نہیں پھر میں نے آخر کار یہ سوچا کہ یار اسی کو میں تھوڑا سا صاف فاف کروں جو ہلکہ سا دارک لگ رہا ہے اور جیسا ہے اللہ کا نام لے کر اس کو ایسی ہی بنا ہوں پھر بعد میں دیکھیں گے اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں تو فائنلی پھر میں نے اس کو رول کر کر فریج میں رکھ دیا اور وہ فریج میں جو ہے نا سیٹ ہو گیا جب تھوڑا آدی گھنٹے آپ فریج میں اس طرح سے فول کر کر کھیں گے تو اس رول کو تو وہ شیپ اپنا ہول کر لے گا دین آپ اس پہ وپ کریم لگا دیں اور وپ کریم کے ساتھ میں لگا رہی ہوں یہاں پہ سٹرابری ایسنس او سوری سٹرابری ساوس اچھا سٹرابری ساوس میں بنانا سکھا چونکہ ہوں آپ لوگ کو یہاں میں نے سٹرابری ساوس اپنے گھر کے لیے بنائی تھی تو میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ نہیں کہتا اسی لئے اس کا کلر جو ہے نا ڈارک سا ہے محرون سا تو اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا کہ اچھا سا کلر آجائے اچھا یہاں تھا میں نے یہ عمل کر دیا ہے اس کا اب میں اس کو صبح کے لئے رکھ دوں گی صبح اس کو نکال کر دیکھیں گے کہ بھائی اس میں کیا ہو سکتے ہیں تو صبح ہو چکی ہے اور کیک جو ہے ہمارا سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہارڈ ہمارے خراب ہو چکے تھے میں نے سوچھا ہے اس کو کیا کروں کہ اس کا لک اچھا آجائے تو میں نے میرے پاس وائٹ چوکلٹ گناش تھی اس پر میں نے ریڈ فوڈ کلر ڈالا اور اس سے جو ہے نا اس طرح سے یہ پائپن بیک فل کیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو جو ہے نا ہارڈ کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں اس ریڈ چوکلٹ گناش سے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے لائنز اس طرح سے ہارڈ ڈرو کر دی جہاں جہاں ریڈ ہارڈ بنے ہوئے تھے تاکہ وہ جو ایک عجیب سا میسی سا پھیلا پھیلا لگ رہا تھا اور شیپ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ والا بھن جو ہے میرا چھپ جائے اور میں نے جو ہے اپنے بھن کو اس طرح سے کور کیا اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح ہو تو آپ بھی اس طرح کی پرابلمز کو اس طرح سے سالف کر سکتے ہیں تو میرا بخصاج کا یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بھی میرے اس طرح کی سمجھ آئے کہ ہمارے ساتھ سم ٹائم آرڈر میں اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے ہم جب کبھی کوئی نئی چیز لیتے ہیں تو تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو فرس ٹرائے میں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا ہی اپنے بھنٹ سے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے فرس ٹائم ہم سیکھتے ہیں سیکھنڈ ہم بہت اچھا کرتے ہیں تو سیکھتے رہنا ہی انسان کا بیسکلی حمل ہے جو کہ چاری رکھنا چاہیے اچھا یہاں پہ میں نے دو باکس لے لیے 7 7 انچ کے جس میں میں جو ہے اس کو پیک کروں گی اچھا میری کلائنٹ نے بولا تھا آپ جو ہے اس کے ہافہ کر اس کو جو ہے پیک کر دیجے گا مجھے ایک جگہ میں نہیں چاہیے مجھے دو جگہ میں چاہیے تو میں نے اس رول کو دو الگ دبوں میں ہافہ کر کر اس کو پیک کر دیتا ہے تو 7 انچ کا یہ میرا نورمالی جو بینٹو الگ کےک ہوتا ہے وہ ہے اچھا اور میرے پاس گولڈن کلر کی شیٹ رکھی ہوئی تھی جسے میں چوکل ریپ کرتی ہوں تو وہ میں نے رکھی اور اس کے اوپر میں نے اس رول لگا دیا اگر میں چاہتی تو اس کے نیچے کیک بیس بھی رکھ سکتی تھی مگر میرے پاس سکوائر میں کیک بیس نہیں موجود تھی میرے پاس سرکل بیس ہوتی ہے 7 انچی تو میں نے یہ چلا لیا کام اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے نائف کو الگا سا گیلا کر پھر آپ نے اس کو کاٹنا ہے اچھا کام کرو تو پھر میں نے یہ اٹھایا جو ہمارے جس پہ رکھنا گولڈن پیپر اسی کے میجر کرتے ہوئے سویس رول کی کٹنگ کی پھر دوبارہ اسی کے اوپر رکھ دیا تو میرا آج کا آرڈر ریڈی ہو چکا ہے میں سوچے جلدی آپ لوگ کو اس کی ویڈیو بنا کر بیشتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سیکھیں آج کل اس طرح کے ٹرینڈ کو بنانا اور میرے تجربے سے آپ لوگ سیکھیں اور آپ لوگ یہ بھند نہ کرے جو میں نے کیا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ کر بتائیے گا اور یہ سویس رول کھانے چینل پہ دو تین طرح ریسپی چوکلٹ والی بھی ڈالی ریمبو جیلی والی بھی ڈالی بھی بہت سار ریسپی سیں آپ لوگ کو لنک ڈسکرپشن میں شیئر کروں گے آپ لوگ جا کر دیکھئے گا پر بڑی مسئدار سی ریسپی ہیں ان میں کریم کی لیئر جیسے ایک ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا کریم کی لیئر تک رکھے گا کیونکہ میری کلائن کی ڈیماند تھی کیونکہ میٹھا حلقہ چاہیے کریم حلقی چاہیے تو باکس میرا ریڈی ہو چکا ہے مجھے آپ لوگ دیجائے اجازت ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ